بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا آلے امید کرتا ہوں سارے بھائی دوست سب ٹھیک ہے پالے خان کے ڈبل آتو پہ سلام یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی آفیس بن رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ ہمارا آفیس ہے سیٹنگ ہو رہی ہے بس تین دن ایک ترکان نے بڑا زلیل کیا ہے ٹھیک ہے وہ کارپینٹر نے وہ ابھی دوسرے بھائی آئے ہیں اور میری اپنی طبیعت میں خراب ہے کووڈ والے سارے علامات ہیں دعا کریں یہ دیکھیں ایک فریم بنا رہے ہیں وہاں پہ کچن ہے یہاں پہ میرے ایکسپنسیو بریڈز کے جو چکس ہوتے ہیں ان کے لئے تین بروڈرز ہیں یہ تین بروڈرز بن رہے ہیں وہاں پہ مینی سا کچن ہو گیا اس میں پارٹیشن لگ جائیں گی یہ آپ کے پالے خان بھائی کا ڈسپلی سنٹر آفیس ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی آفیس بن رہا ہے انشاءاللہ جب بن جائے گا آپ کے ساتھ مکمل ویڈیو شیئر کروں گا یہ آپ دیکھ لیں ایک زبردست بروڈرز بنا رہا ہوں چار بائی تین کا بروڈر ہے چار بائی تین کا یہ چار بائی تین کا یہ چار ملکہ پور پوائنٹ ٹو انچز اور تری پوائنٹ ساڑی تین نہیں ساڑی تین فٹ سے اوپر ہے ساڑی تین دس ہی دیکھا نا اور چار یہ دیکھیں تو یہ جگہ آ جائے گی جوڑے بڑے چکے کے لیے اور یہ سمال اس میں سارا الیکٹرونک سسٹم جو ہمارا ہوتا ہے بجلی کا وہ ساری سیٹنگ ہو جائے گی ان کے لیے بروڈر کا ماحول بن جائے گا اور یہ میرے یہاں پہ لہسانی بریڈ جو نیاب بریڈز ہیں ہیرہ بریڈ شامو ٹھیک ہے تاریلی شامو بھی آ جائیں گے وہ اور جو میرے پاکستانی بریئر بریڈز ہیں ان کے جگس پھر السلام علیکم وقاس کی حال ہے حیریت ہے کام کیسے جا رہا ہے بس وہ تین دن تو ضائع ہو گئے ہمارا انشاءاللہ اس کو یکم تک آن کرنے کا پلان تھا پھر پیچھے ہم نے یہ شاپس لی ہیں یہ ڈسپلی سینٹر ہے ہمارا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم بڑے سیلز ہوں گے جو ہمارے ساتھ برڈز ہوں گے انشاءاللہ تو اس میں یہاں پہ ہم سیٹنگ کریں گے یہ جگہ اور یہ جگہ ٹھیک ہے یہ فل ابھی یہاں پہ کیجز بنیں گے پورا ڈسپلی سینٹر بنے گا شیٹس آئی ہیں اور سامان بھی آئے گا تو ان سے اوڈن کیجز ہم فریم بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ جب تیار ہوگا تو بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ایک جگہ پہ ہم نے بنایا ہے یہاں پہ میرا ڈسپلی سینٹر ہو جائے گا اینڈ میں اور یہ بڑا زبدست مارکٹ ہے آپ دیکھیں پھل میرے گھر کے ساتھ ہے اور بلکل سٹارٹ میں ہم نے اس کے آفیس بنائے اور پیچھے ڈسپلی سینٹر یہ ایک لوگوں کے آسانی کیلئے سیٹی سے جو وائرس آتے ہیں یہاں سے ایزی لی ایکسس ہے ان کو اور یہاں پہ بہت سے بھائیوں کے فرمائش پہ اس علاقے کے اور یہاں پہ گھر بھی میرا آگیا ہے سیکنڈلی یہاں پہ بنانے کا مقصد بھی ہی تھا کہ میرے لیے ایزی ایکسس ہو گیا ہے اور یہ پشاور کے انٹرنس پہ جیسی پشاور انٹر ہوتے ہو تو یہ دوسری مین برانچ تو ہمارا رنگ روڈ پہ پشاور رنگ روڈ ائرپورٹ کے قریب ہے ٹھیک ہے یہ یہ ہماری نیشنل بینک کولونی ہے ٹھیک ہے اس گھر کے پیچھے اس طرف میرا گھر ہے آپ دیکھ لیں وہ انٹرنس ہے میرے گھر کی یہ جو دو آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں اور یہ پہ اس طرح مین کوہاتی روڈ تک نکلتا ہے تو یہ مارکٹ ہے میں آپ کو یہاں سے دکھا دوں ٹھیک ہے آئیں جائیں جائیں یہ دیکھیں یہاں پہ بزیلہ سکولنگ سسٹم بھی ہے اوپر سارا سکولنگ سسٹم ہے یہ دیکھیں یہ پلازہ ٹھیک ہے یہ تین منزلہ پلازہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ یہ والے فرنٹ پہ جو ہے یہ بھی ہم لے لیں اور اس کو بھی سیٹ کر لیں یہاں پہ میرا میڈیکیشنز اور ان چیزیں کا خیر آفیس تو یہ ہمارا اس سنٹر میں ہمارا دیکھیں میڈیسنز برڈز میڈیسنز بریڈنگ میڈیسنز ٹھیک ہے جی اور کچھ خاص انٹیبیوٹکس اور پلس فیڈ اور پلس جو ریئر بریڈز کے ہیں آرڈر بوکنگ سنٹر ہے ہمارا اور دسپلی اور کارگو سنٹر بھی مطلب یہاں پہ برڈز میں ان فارم سے آئیں گے اگر رات کی کارگوز ہم سے رہ جائیں بعض اوقات گاڑی نہیں ہوتی مطلب کے ساتھ سوری میں تین دن سے سخت بیمار ہوں ایک سو دو ٹیمپریشر ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ کام پہ لگے ہوتے ہیں کہ یہ کام کمپلیٹ کریں تو یہ بریڈرز اس طرح ہے کہ کارگو سنٹر بھی یہاں پہ ہمارا ہوگا یہاں سے کوک کارگوز ہوں گی انشاءاللہ بھائیوں کی بعض اوقات ہم کارگو پیک کر لیتے رات کو گاڑی نہیں جاتی یا کسی وجہ سے گاڑی نہیں ہوا یا ہم سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ مجھے دوبارہ فارم لے جانے پڑتے تھے وہ برڈز ابھی 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 یہ ہو گیا ہے کہ مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اگر شام کو کارگو کسی وجہ سے نہ ہو تو واپس مجھے فارم نہیں جانا ہوگا بس اپنے گھر آؤں گا گھر کے ساتھ یہ جگہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اوقات بھائی مینج کریں گے ہم نے کیجز ایکسٹر بنائے ہوں گے برڈ وہاں پہ رات گزارے گا گرم ماحول میں ٹھیک ہے تو بس صبح انشاءاللہ پھر ٹائم پہ کارگو ہوگا یہ ہوگا کہ کارگو ہم سے ڈیلے نہیں ہوگا انشاءاللہ ایک یہ بینفیٹ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ جو اسلام آباد سے باہر سے آتے ہیں اگر میں یہاں پہ ہوں گا تو وہ یہاں پہ ملیں گے لوکیشن پہ اور یہاں پہ بھی برڈز ہوں گے یہاں پہ سارے میرے سولو برڈز ہوں گے سیل والے تو وہ ڈسپلی سینٹر ہوگا اچھے اچھے برڈز ہوں گے کوالٹی برڈز ہوں گے فل لڑاکو برڈز ہوں گے نسلی برڈز ہوں گے پلس ان کے چھکس ہوں گے یہاں پہ ہم مورڈن بکنگ کریں گے تو اس طرح آپ لوگوں کیلئے ایک بہترین چیز اور یہ سیل کے جو اورنمنٹس ہیں اس کیلئے بھی میں یہاں پہ جگہ بناوں گا مزید مجھے یہاں پہ جتنے شاپس لینے پڑے میں لوں گا اپنے بھائیوں کیلئے تاکہ میرا ایک ہمارے فیکٹری کا پورا ڈسپلی یہاں پہ بن جائے ٹھیک ہے جی بردر جزاک اللہ لویوال دعاں میں آت رکھے کہ اس پروجیکٹ پہ نکل جائیں ٹھیک ہے اور خیر سے کمپلیٹ ہو اور یہاں پہ جو باتیں میرے ذہن میں اسی طرح اس کو میں یوٹیلائز کرلوں وہ اصیل کے شوق کا ماحول بنے شوق کی پروموشن ہو دھوم مچ ہے اصیل کے نہیں کہ ہر بندہ کہے کہ یار واقعی یار اصیل اور بس سمجھ رہے ہیں آپ لوگ دعا کریں اللہ حافظ جزار